سب سے پہلے تو میں ایس بی بکٹی کے بارے میں بھی ایک کومنٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ نوٹوریس ایس پی ہے جس نے جب پروٹیسٹرز آئے تھے کسان احتجاج کرنے ان کو جو اشفاق لنگڑے آل کی ڈیتھ ہوئی تھی یہ ایس بی بکٹی اس کی ویڈیو موجود ہے اس نے کہا تھا کیمیکلز استعمال کرو جس کی وجہ سے ایک کسان کی موت ہوئی اور آج تک کوئی بال بنکا اس کا نہیں کر سکا تو یہ نوٹوریس پولیس آفیسر ہے اور میاں عمر کی آپ نے بات کی حکومت میں نہیں ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصل جو بارس ہیں آج ریاستوں کے اندر وہ کوئی شاید پولیٹیشن بھی نہیں ہے وہ شاید کوئی بیوروکرائٹ بھی نہیں ہے بلکہ سرمایہ دار ہے ان کا جو سرمایہ ہے ان کا جو پیسہ ہے وہ پھینکتے ہیں وہ خریدتے ہیں یہ پنجاب پولیس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ تو پیسے لے کے اپنے مطلب خدا نا کاستہ بچوں کو بھی نہ چھوڑیں اتنی نوٹوریس یہ پولیس ہے ہم نے آج ہم نے آج ہائی کورٹ کے اندر ہیپیس کی پیٹیشن فائل کی تھی جس میں میں اور صدرہ اقبال جو سنا اللہ کی دینی ہیں وہ ہم پیٹیشنرز تھے جس میں ہم نے میاں عمر کو بھی پارٹی بنایا کہ جو ہمارے ساتھی غائب ہوئے ہیں ان کے ذمہ دار ان کو کروانے والے میاں عمر ہیں وہ آئیں اور ان کو کورٹ کے اندر پرڈیوس کرے اور ہم یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سوٹ فور ڈیمیجز بھی ان کے خلاف کریں گے جو سیکشل ایرائس کی ہے پولیس والوں نے سی اے کے پولیس ٹیشن نے پولیس نے جو ان کے گھر میں ٹریس پاسنگ کی ہے ہم اس کی درخواست بھی دیں گے اور جو ہمارے ساتھی زخمی ہیں ان کا میڈیکل لے کے وہ بھی ان پر پرچے کرائیں گے تو یہ مافیات جتنے مرضی تگڑے ہوں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو کالے کوٹ ہیں جو بکلہ ہم ان کے ساتھ بکلہ کے ساتھ آج سے پہلے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں تھا لیکن آج راجہ بشارت جو کہ لاو منسٹر ہیں ان کے ساتھ ہماری ملاق جاتھ ہوئی ہے انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے لیکن ہم نے ہم سے یہ بات کیا ہے تب تک ہم اتجاز جاری رکھیں گے جب تک ہمارے مطالبات ماننے لیے آن لائن پڑھانے پہ آن لائن اگزائم کا مطالبہ کیا تھا جس کے نتیجے میں میاں آمیر کے ڈریکشنز کے اوپر یو سی فی کے باہر ان کے پرائیویٹ گارڈز نے پولیس کی مجود کی میں ریاست کی مجود کی میں ان کے پر حملہ کیا ان کے پر تشدد کیا جن میں ہمارے دس سے بارہ جو طالب علم ہیں ان کو آئی سیو میں پہنچایا ایک طالب علم شاہ جہان ابھی بھی جو ہے وہ بہت زیادہ کرٹیکل کنڈیشن میں خدا تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے اس سب کے باوجود اس سے کہ پرائیویٹ گارڈز کے خلاف اور میاں آمیر کے خلاف کاروائی ہوتی پولیس نے مقدمہ جو ہے وہ سورس کے خلاف جو ہے وہ درج کیا اور اس میں اس طرح کی جو ہے پرویجنز ڈالنگ کی جسے ثابت کرنے کے کوشش کی کہ یہ شر پسند گھنڈا گرد اور ٹیوریسٹ سٹوڈنٹس نہیں ہے اور اس کے بعد بہیمانہ تشدد کیا گیا طالب علموں کے ساتھ اور دو دن پہلے دو دن پہلے ہمارے کچھ ساتھیوں کو ان کے گھر میں گس کے ان کی چار دیواری کا تقدس کو پامال کر کے ہمارے ساتھیوں کو غائب کیا گیا اور ابھی تک ان کے ویر ایباؤٹس کا ہمیں معلوم نہیں ہے اور یہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو پرائیویٹ مافیاز ہیں اس ملک کے اندر ایڈوکیشن کے جو مافیاں میاں مر جیسے وہ اتنے مضبوط ہیں کہ جو پولیس ہے پنجاب پولیس پوری کی پوری لاہور کی پولیس ان کے پی رول کے اوپر اس طرح سے ایک کر رہی ہے جیسے ان کے پی رول پر کام کر رہی ہے